اوکی جی میرے نام زشان شفیق ہے اور آج ہم نائن ٹائپس آف انٹیلیجنس پڑھیں گے دنیا کے اندر ہمیں پتہ ہے اور ہم یہی سنتے ہیں کہ بھئی جو ہے ذہانت کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے صرف ایک ہی مقصد ہے اور صرف ایک ہی قسم کی ذہانت ہے جبکہ نائن ٹائپس آف انٹیلیجنس سے نو قسم کی ذہانتیں ہیں ہر بچے میں یہ ذہانت جو ہے وہ پائی جاتی ہر انسان میں اس کی ذہانت منفرد ہوتی ہے ہر انسان کو کسی کام میں جو ہے وہ بڑی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی اور دوسرے کام جب اس کو زبردستی وہ کام کروایا جاتا ہے تو اس میں وہ جو ہے اس کو بہت خوبی طریقے سے وہ کام وہ سر انجام نہیں دے پاتا تو نائن ٹائپس آف انٹیلیجنس ہیں نو قسم کی ذہانتیں ہیں جب انفرچنلی انفرچنلی ہمارے ہم ایجزامینیشن جب دپارٹمنٹس لیتے ہیں یونیورسٹری دپارٹمنٹس لے کر سکول تک بورڈز تک تو صرف ایک سے دو ذہانتیں چیک کر رہتے ہیں اور وہ صرف اور صرف یہاں وہ لکھائی ہے اور ریٹا سسٹم ہے میمری ہے کہ ہاں بھئی اس انسان کے جو ہے وہ میمری کتنی ہے اور یہاں لکھ کتنا جو ہے وہ لیتے ہیں سب سے پہلی جو ذہانت ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نیچرلسٹکس اچھا نیچرلسٹکس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے خاص طور پر نیچر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ نیچر کے بہت زیادہ جو ہے وہ نیچر کے قریب رہنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے جب وہ نیچر کے بہت زیادہ قریب رہنا چاہتے ہیں تو وہ خاص طور پر جو ہے ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو نیچر کی ہوتی ہیں جو نیچر کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہیں جو نیچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جیسے فر ایکزمپل کچھ لوگوں کو بھومنا زیادہ پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پر پلانٹس زیادہ جو ہے وہ پلانٹس لگانے پسند ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گارڈننگ کرنا پسند ہوتی ہے کچھ درخت وغیرہ لگانے پسند ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ تر بغات میں جا کے واغ کرتے ہیں یا زیادہ اپنا ٹائم پلانٹنگ میں یا زیادہ تر اپنا وارٹنگ پلانٹس میں لگانا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ تر درختوں کی سینڈریز اور اس قسم کی نیچرل بیوٹی کو زیادہ تر فوکس کرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ خاص طور پر یا تو فارم ان کا شعبہ ہوتا ہے یا تو وہ زیادہ تر بارٹنی کرتے ہیں یا ان کے لئے جو بہترین شعبہ ہے وہ ہنٹنگ ان گیدرنگ ہوتے ہیں اچھا اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خاص طور پر ہنٹنگ کی طرف ہوتے ہیں شکارگاہ کی طرف شکاری بن جاتے ہیں وہ بڑے ہو کر یا مختلف فارمر بن جاتے ہیں یا بارٹنی وغیرہ کر لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز یا بارٹنس بن جاتے ہیں تو یہ تھی ہماری جو ہے پہلی ذہانت کے نیچرلسٹک جو ہے وہ ذہانت کیا ہوتی ہے اس کے بعد جو دوسری ہماری ذہانت ہے وہ میوزیکل ٹرائٹس ہے میوزیکل انٹیلیجنس ہے اچھا میوزیکل انٹیلیجنس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ گانے گانتا ہوگا یا وہ جو ہے وہ جو ہے وہ گانے سنتا ہوگا یا میوزک بناتا ہوگا یا کچھ بھی کسی بھی کسم کے ایسا کام جو ہے وہ کرتا ہوگا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی وائس سپیچ جو ہے وہ بہت زبردست ہوگی اس کی وائس سپیچ سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت اچھا ناتخواں ہوگا وہ بہت اچھا سپیچر ہوگا وہ بہت اچھا جو ہے وہ جو ہے گانا گانے والا ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا ناتخواں ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا میرسیا گانے والا ہو سکتا ہے اس کی وائس سپیچ جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے اس کی وائس سپیچ کا جو ہے سلبل ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات جب سمجھاتا ہے کرتا ہے تو وہ جو ہے میوزیکل سی کیونکہ ظاہر ہے اس کا وہ پیشن بن جاتا ہے اس کی وہ انٹیلیجنس بن جاتی ہے اس کی جو ٹون اور ریدم ہے اس کے جو لیول کی تو وہ اس قسم کی بن جاتی ہے یا جو ہے ایسے قسم کے جو ہے تو یہ ہے سیکنڈ ٹائپس آف انٹیلیجنس جو ہے جو ہے ذہانت کی دوسری قسم اس کے بعد جب ہم تیسری ذہانت کی جو ہے وہ اقسام پڑھیں گے تو وہ ہے لوجیکل لوجیکل مائنڈ اچھا کچھ لوگ بڑے لوجیکل ہوتے ہیں اچھا لوجیکل مائنڈ کیا ہوتا ہے جی ایسے لوگ جو ہر چیز کو جو ہے نا وہ میتھمیٹکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو میتھمیٹکلی سوچ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو لوجیکلی جو ہے سائنٹیفکلی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سائنٹیفکلی جب وہ دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو خاص طور پر جو ہے وہ ان کا اچھا ان کا جو thinking behavior ہوتا ہے جو thinking level ہوتا ہے یا thinking behavior ہوتا ہے تو وہ بڑا جو ہے وہ عجیب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب وہ discussion میں اپنی discussion میں لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی logic دھوننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی science کا کوئی element جو ہے وہ دھوننے کی کوشش کرتے ہیں کوئی mathematical element جو ہے اس کے اندر دھوننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے خاص طور پر mathematicians بنتے ہیں یا جو ہے وہ تھنکر بنتے ہیں یا جو ہے وہ کوئی scientific person جو ہے وہ بنتے ہیں اس کے بعد جو چوتھی intelligence ہے وہ ہے جی external intelligence ٹھیک ہے اچھا external intelligence کے اندر جو ہے وہ کیا آتے ہیں خاص طور پر جو ہے external intelligence کے اندر ہم جب دیکھیں تو deep thinking آ جاتی ہے اچھا deep thinking سے مراد کیا ہے کہ جب خاص طور پر جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو almost جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ age wise definite کرتے ہیں ٹھیک ہے چیزوں کو age wise جو ہے وہ memorize کرتے ہیں چیزوں کو age wise جو ہے ان کی اہمیت جاننے کی ان کی characteristics جو ہے وہ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے جو ہے وہ ups and downs یا ان کے جو ہے وہ result جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پر جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ deep چیزیں یعنی کہ as like اگر دیکھا جائے تو وہ deep thinking قسم کے لوگ ہوتے ہیں thinking mind قسم کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ sensitive چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ focus کرتے ہیں اور ان کے لیے خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پر جو ہے اچھا خاص طور پر اب جب اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر extension جو intelligence ہوں دیئے اس کے اندر emotions کو بہت زیادہ behavior ہوتے ہیں کچھ لوگ emotionally بہت زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں بہت زیادہ emotional ہوتے ہیں بہت زیادہ emotionally attachment ہوتے ہیں تو خاص طور پر یہ بھی ایک قسم کی intelligence میں پائی جاتی ہے کہ جواب emotionally دور پر extension جو ہے وہ intelligence ہوں اس کے بعد number fifth جو intelligence ہے وہ ہوتی ہے جو interpersonal intelligence ہوتی ہے interpersonal intelligence سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر as like some other people کوئی ایسے لوگ جو social genius ہوتے ہیں اچھا social genius سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ جو ہے وہ social animal ہے social animal تو ہر انسان ہے ہر انسان ایک social animal کلاتا ہے social genius سے مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی مسئلہ ان پڑا ہے تو وہ اس کا فوری حل لکا لے گا اچھا ایسے لوگ جو social genius ہوتے ہیں ان کے خاص طور پر social connection ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر بندے سے ملنا ہر بندے سے چھوٹے بڑے سے ہائے لو ہائے ہونا ٹھیک ہے ہر زیادہ تر اس کے فرینڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے social کیونکہ وہ social genius ہوتے ہیں تو اس کے جو ہے وچ اپ وہ ایک اور چیز ہوتی ہے اس کے اندر کو creative mind ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو extra personal ہوتے ہیں وہ می بھی وہ education لحاظ سے اتنا زیادہ بہتر نہیں بھی ہو سکتا لیکن خاص طور پر جو ہے جب ہم جو ہے interpersonal اس کے اندر آتے ہیں تو اس کے interpersonal relations جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہت ہوتے ہیں چاہے وہ emotionally ہے یا unemotionally ہے ٹھیک ہے لیکن وہ خاص طور پر جو ہے اچھا ایسے لوگ خاص طور پر جو interpersonal intelligence رکھے وہ لوگوں سے بہت زیادہ ملتے ہوں ٹھیک ہے اور لوگوں سے ملنا ہونے بہت زیادہ پسند ہو ٹھیک ہے تو ایسے لوگ یا تو politics بنتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے جو بہترین choice ہوتی ہے وہ politics ہوتی ہے یا دوسری چیز ان کے لیے جو بہترین choice ہوتی ہے وہ ہوتی ہے teacher بننا ٹھیک ہے mentor بننا ٹھیک ہے کاریسہ ایوان بننا ٹھیک ہے preacher کسی بھی قسم کا preacher بن جانا یا جو ہے وہ جو ہے leader کسی بھی قسم کا leader بن جانا ٹھیک ہے اس قسم کے جو ہے ان کے اندر intelligence ہوتی ہے جو کہ لوگوں کے یہ ایک group community human community کو جوڑے رکھنے کا جو ہے وہ نام interpersonal جو intelligence کلاتی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے اندر یہ اس قسم کی intelligence ہوتی ہے number six جو ہے وہ ہے جی bodily intelligence ٹھیک ہے bodily intelligence سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ athletes بننے کے جو ہے نا وہ ہوتی ہے کچھ لوگ خاص طور پر جو ہے وہ پڑھائی کے اندر اتنے زیادہ ذہین نہیں ہوتے relations کتنے اندر زیادہ ذہین نہیں ہوتے emotional اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ خاص طور پر وہ چیزیں ہوتی ہیں بسم اللہ وہ ساری چیزیں خاص طور پر ان کے اندر ہوتی ہیں کہ جو اس کو ایک athlete بنا دیتے ہیں اس کو ایک athlete کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتا ہے وہ ایک athlete بن جاتا ہے یا وہ ایک جو ہے خاص طور پر جو ہے اس کے اندر ایک ایسی skill آ جاتی ہے کہ وہ body making کرنا شروع ہو جاتا ہے body building کرنا شروع ہو جاتا ہے کسی cricket میں حصہ لینا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ which related to physical ان ساری چیزوں سے جو ہے related جو ہے وہ physical fitness سے related جو ہے وہ اس کی ذہانت جو ہے وہ پائی جاتی ہے اس کے اندر خاص طور پر جو ہے اچھا اس کے اندر ہم ایک اور چیز بھی جو شامل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جت کے اندر جو ہے اس قسم کی خاص طور پر جو ہے burden جو intelligence ہے وہ پائی جاتی ہے وہ لوگ almost dancer بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یا جو athletes بن جاتے ہیں زیادہ تر athletes بنتے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ dancer بھی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان physical activities کے اندر جاتے ہیں جو چیز physical activities سے تعلق رہتی ہے ان چیزوں کے اندر جو ان کی زیادہ بہتی ہے اس کے بعد جو ساتھویں جو intelligence پائی جاتی ہے وہ linguistics ہے ٹھیک ہے linguistics intelligence ہے اچھا linguistics intelligence خاص طور پر ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ جو الفاظ کو بہت زیادہ deeply جو ہے وہ سوچیں ان الفاظ کے اوپر بہت زیادہ deeply وہ thinking کریں ٹھیک ہے ان الفاظ کو بہت زیادہ جو ہے وہ observe کرنے کی کوشش کریں لوگوں کے الفاظ کے اندر سے جو ہے وہ meanings جو ہے معنی دوننے کی کوشش کریں اور الفاظ کو use کرنے کی صحیح capability جانتے ہوں ٹھیک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پر جو ہے وہ اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ جو خاص طور پر جو ہے نا وہ الفاظ کو بہت زیادہ mentally طور پر جو ہے intellect کرتے ہوں جانی کہ جب وہ بولتے ہوں اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے خاص طور پر ایسے لوگ جب کرتے ہیں تو وہ یا تو جو ہے اکثر اوقات جو ہے جو الفاظ کو grooming کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خاص طور پر ان کے اندر جو capability ہوتی ہے جو الفاظ جسے کہتے ہیں نا الفاظ سے کھیلنے کا فن sentences سے کھیلنے کا فن linguistics intelligence وہ یا تو جو ہے وہ almost not ہوا ہوتے ہیں یا poet ہوتے ہیں poetry's لکھتے ہیں novel's لکھتے ہیں ڈراماٹس ہوتے ہیں speakers ہوتے ہیں motivational speakers ہوتے ہیں یا جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈراما وغیرہ جو ہے وہ film آ رہے ہوتے ہیں یا poetry یا مشاعرے کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف قسم کی جو ہے وہ speeches جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ خاص طور پر وہ چیز جو کہ الفاظ سے sentence related ہو اس activities کے اندر جو ہے وہ مشغول ہوتے ہیں اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جو next جو intelligence ہے number 8 یہ ہے intra personal پہلے ہم نے intra personal دیکھا تھا اب ہم نے intra personal intelligence دیکھنا ہے اچھا intra personal intelligence کے اندر جو ہے نا خاص طور پر human conditions کو دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے human conditions سے مراد یہ ہے کہ level of the human being انسان کے level کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے خاص طور پر جب ہم understand کرتے ہیں for example جو ہے وہ اپنی family کے اندر جو ہے بہت زیادہ وہ intra personal ہوتے ہیں ٹھیک ہے خاص طور پر جب ہم human conditions کو جو ہے basically intra personal سے مراد یہ ہے کہ human condition کہ انسان کی اس time جو ہے وہ کیا condition ہے اور وہ کس condition کس level کے ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے اچھا ایسے لوگ خاص طور پر relations کے اندر emotions کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ attach ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں related to human mind human condition ٹھیک ہے خاص طور پر جو ہے ایسے لوگ psychological ہوتے ہیں philosopher بن جاتے ہیں psychologist بن جاتے ہیں یا ایسے لوگ جو کہ motivation lectures بن جاتے ہیں mentor ایک اس لئے mentor بن جاتے ہیں advisor بن جاتے ہیں mentor بن جاتے ہیں جو کہ جو خاص طور پر ایسے اگر خاص طور پر ہم دیکھیں کہ ایسے لوگ leaders بھی بن جاتے ہیں leaders بھی بن جاتے ہیں philosopher بن جاتے ہیں philosopher ہوتے ہیں یا جو ہے وہ وہ چیز جو انٹرپرسنل سے related کر رہی ہے ٹھیک ہے human mind سے related کر رہی ہے اس کے بعد نومی جو intelligence ہے وہ ہے spiritual intelligence اچھا spiritual intelligence کے اندر جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کی خاص طور پر thinking کی جب ہم دیکھتے ہیں تو thinking کی تین قسم کی dimensions ہیں تین قسم کی branches جب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر تین قسم کی جو ہے وہ branches کہہ سکتے ہیں thinking کی تو پہلی جو خاص طور پر ہے کہ وہ human imagery ہے ٹھیک ہے خاص طور پر جو ہے mind imagery ہے mind imagery سے براد ہے کہ جب آپ کوئی چیز سن رہے ہوں یا آپ جو ہے آپ ایسے انسان ہیں جو خواب بہت زیادہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسے انسان ہیں کہ جو خاص طور پر جو ہے وہ practical کے ساتھ سا جو ہے خواب دیکھنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ سرائیت ہے آپ ہر وقت اپنے من میں جو ہے وہ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں ٹھیک ہے یا spiritual intelligence بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے spiritual areas کے اندر رہتے ہوئے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ intelligence کے اندر رہتے ہوئے اس کو یا تو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں آپ یا جو ہے اس کو خاص طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی image manipulate کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے image manipulation سے مراد یہ ہے کہ spiritual intelligence وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پر جو ہے اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں spiritual کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور خاص طور پر جو ہے imaginations کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتے ہیں یعنی اکثر اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خاص طور پر دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں گم ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں گم ہوتے ہیں وہ imagination کے اندر جو ہے اپنے imagination کے اندر جو ہے وہ imaginate کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں اچھا اپنے imagination کے اندر جو ہے وہ کوئی الادہ دنیا بنا لیتے ہیں لہذا دنیا بناتے ہیں ہاں بھئی اچھا جی ایک ایسا جو ہے ایک ایسی دنیا ہوگی جس کے اندر ایک کوئین ہوگی کینگ ہوگا اچھا وہ دنیا جو ہے وہ جیسے وہ کارٹون کے اندر جو ہے دنیا نہیں بن جاتی ایک لہذا تو ایسے امیجنیٹیو قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھا ان وہ لوگ خاص طور پر وہ لوگ جو ہے جب ان کی جو ہے انٹیلیز کو دیکھا جائے تو وہ لوگ ان فیلز کے لیے بہت زیادہ جیسے فر ایک زیادہ لوک ہر لوگ سیلر بن گئے یعنی سیلر جو کہ بیری شپ وغیرہ چلاتے ہیں۔ پائلٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور خاص طور پر جو ہے اسکلپٹرز ہوتے ہیں کہ سکلپٹرز خص کا محدد جو ہے۔ کوئی چیز آرٹیسٹ آرٹیسٹ وہ لوگ اکثر آرٹیسٹ بن جاتے ہیں پینٹنگ وغیرہ آرٹیسٹ جو ہے وہ بن جاتے ہیں وہ لوگ اور خاص طور پر جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ سکچنگ کی طرف یا civil engineering کی طرف چلے جاتے ہیں یا جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ civil areas کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی imagination thinking جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ heavy ہوتی ہے اور اسی ویسے جو ہے وہ spiritual intelligence کے اندر آتے ہیں اس کے بعد ہوتی تو نو قسم کی ہی intelligence ہے لیکن دسویں بھی ایک intelligence ہے نمبر 10 جو کہ IQ ہوتا ہے جس کو ہم six senses کہتے ہیں پانچ senses پانچ senses جو کہ پانچ senses جب ہم کوئی چیز اخذ کر رہے ہیں اور six senses جس کو ہم صرف guess کر رہے ہوں بائی experience تو وہ ہماری six senses کلاتی ہے پانچ senses تو یہ ہے نا کہ smell کرنا taste کرنا اس کے بعد touch کرنا اس کے بعد چکھنا دیکھنا سننا لیکن جو ہے خاص طور پر جب six senses کی ہم بات کرتے ہیں five senses کو الادہ رکھے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے six sense intelligence کلاتی ہے جو کہ خاص طور پر یا تو learning سے آتی ہے یا جو ہے بائی default یا بائی emergency بھی آ سکتی ہے بائی experience جب ہم کس چیز کو guess کر رہے ہوتے ہیں so these are the nine types of intelligence دنیا کے اندر جو ہے وہ انگریز کہتا ہے گورا کہتا ہے کہ یہ نو قسم کی intelligence ہیں اور جو انسان ہر بندے کے اندر دیکھیں ایک intelligence لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر بندے کے اندر جو ہے وہ ایک کسی کسی کسم کی جو ہے نا وہ ایک intelligence لازمی پائی جاتی ہے ایک ذہنت لازمی پائی جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ intelligence کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ میں اکثر اوقات جو ہے یونیورسٹی کے اندر graduation کے بچوں سے master کے بچوں سے یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی آپ نے جو ہے وہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے تو بچے جو ہے وہ unfortunately جو آپ دے رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کہ ہاں بھئی graduation ہوگی تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا بنیں گا ٹھیک ہے یا جو ہے وہ inter کریں گے college کے بچوں سے ہماری society کے اندر all most بچوں کا وہ مقصد ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بننا کیا ہے یا انہوں نے جو ہے وہ آگے جا کے وہ کرنا کیا ہے اپنی زندگی کے اندر انہیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے so these type of the nine types of intelligence یہ نو قسم کی ذہانتیں ہیں جو انسان اپنی اپنی ذہانت کو پیچان جائے گا یقین جانے اس کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتی اس کے لیے موسیقی